اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزا کلیم اور آپ کو اپنے ڈیجٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کرکٹ کا ہر دن خبروں سے بھرپور ہوتا ہے کبھی بیانات تو کبھی تنازیات اور ایسا ہی کچھ سلسلہ ایشیا کب اور ورلڈ کپ کے ساتھ بھی چل رہا ہے ایشیا کب کا بزابتہ اعلان تو ہو گیا ہے لیکن کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو کچھ بیانات میں بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں تو کبھی ایک بیان آتا ہے تو کبھی دوسرا بیان آ جاتا ہے اور پھر وہی سلسلہ اور اسی کے امپیکٹ جو ہے ہمیں ورلڈ کپ پہ بھی نظر آتا ہے تو جیسے کہ کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ابھی زکاہ شرف نے چیئرمن پی سی بی کا چار سمالہ نہیں ہے انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں تو ہائیبریٹ موڈل کا مسترد کر چکا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے مختصر وقت میں جو کچھ ہو سکے گا بہتر وہ میں کروں گا لیکن اگلے ہی دن انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی اور کہا جائے تو انہوں نے ایک طریقے سے یوٹن لے لیا اور انہوں نے بولا کہ نہیں اب تو کیونکہ ہائیبریٹ موڈل کے تحت فیصلہ ہو چکا ہے تو اس شک اب تو اسی موڈل کے تحت کھیلا جائے گا حالکہ اگر آپ وہ ان کا پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک جو بھی تھی وہ جا کے سنیں اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ضرور ہائیبریٹ موڈل پہ اعلان ہو چکا ہے لیکن وہ اب کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں جو پاکستان کرکٹی لی بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں لائک نجم سیٹی جس طریقے سے ہائیبریٹ موڈل کے تحت چار میچ پاکستان کو ملے تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک میچ اور پاکستان کو مل جائے تو کچھ اسی طریقے سے زکر شرف کا بھی بیان تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ کچھ اور پاکستان میں میچ ہو چکے ہیں لیکن اب تو وہ بیان سے مکر گئے ہیں اور ایشیا کب جو ہے وہ ہیبریٹ موڈل کے تحت ہی کھلا جانا ہے اصولی طور پر تو ایسے ہی ہونا تھا کہ چار میچ پاکستان میں ہونے اور اس کے بعد نو میچ جو ہیں وہ سری لنکا میں کھلے جائیں گے اکتیس اگس سے سترہ ستمبر تک یہ ٹورنمنٹ شیڈیول ہے اور پھر اس کے بعد جو ورلڈ کپ کھلا جانا ہے اکتوبر نومبر میں انڈیا میں کھلا جانا ہے وہ اب اس پہ ابھی تک سوال یہاں نشان لگا ہے دیکھیں تین مہینے کا تقریباً وقت رہ گیا ہے لیکن ابھی تک شیڈیول آناؤنس نہیں ہوا ہے یہ میرے خواب سے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنا کم وقت رہ گیا ہے ابھی تک شیڈیول نہیں آیا ہے ونہ ایک ایک سال پہلے ڈیڈر سال پہلے شیڈیول آناؤنس کر دیا جاتا تھا اس کی بڑی وجہ پاکستان کرکٹ ووٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے انڈیا ووٹ کے ساتھ وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے انڈیا جائے گی یا نہیں جائے گی اس پہ اب حکومت کی طرف سے بھی ایک بضابطہ طور پہ بیان آ گیا ہے دفتر خرجہ کی ترجمان ممتاز زارہ بلوچ پاکستان کا جو انڈیا جانے کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی اور بتایا کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے انڈیا جانے کے معاملے کو دیکھ رہی ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے انہوں نے بولا کہ پاکستان کی جو حکومت اس کی پالیسی تو یہی ہے کہ سیاست کو کھیلوں میں نہ لائے جائے کھیلوں کو الگ رکھا جائے سیاست کو الگ رکھا جائے لیکن انہوں نے بولا کہ جو انڈیا ہے اس کا پاکستان میں نہ کھلنے آنا بڑا سوسناک ہے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ تمام تر جو سٹویشن ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا میں کیسی ہوگی اور وقت آنے پر حکومت جو ہے اپنی سپاریشات وہ پاکستان کرکٹ بوٹ کو بتا دے گی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے کہ میرے خاص سے تو دیکھیں انڈیا انڈ یہ پہلے بھی یہی اتر آئے ہاں آنا آنا چلتی رہتی ہے لیکن دیکھیں ایشیا کپ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ ہیبریڈ مورڈل کے تحت چار میچز نہیں آؤں گے اور نو میچز لنکا میں ہوں گے اور پاکستان کی ٹیم بھی ورلڈ کپ کے لیے انڈیا جائے گی کیونکہ ایسے ہی ایمنٹ ہے اور جانا بھی چاہیے لیکن میری پہلے بھی میں بول چکا ہوں ابھی بھی میں یہی بولوں گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ضرور جانا چاہیے لیکن ہوتیز ضرور لانچ کر آنا چاہیے وہاں پہ جو میچز ہیں وہ کالی پٹیاں بان کے کھلنا چاہیے خاص طور پر انڈیا آلا جو میچ ہے اس میں ضرور کالی پٹیاں بان کے کھلنا چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کیا مزید خبریں سامنے آتی ہیں اب تک کے لیے اتنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید کچھ اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ